پروگرام مدے مقابل میں خوش آمدے ایتنے ہوں ربیہ ایسن اور میرے ساتھ موجود ہیں رعوف کلاسٹرہ اور آج کے پروگرام میں جن ٹاپکس میں ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے آڈیو لیکس امران خان کی قریبی ساتھی سابق وزیر خزانہ سوکر ترین کے گرد ایف آئے کا گھیرہ تنگ مقدمہ درج پی ٹی آئے پر آئی ایم ایف ڈیل ناکام بنانے کی سازش کا الزام سابق وزیر خزانہ نے کون سا ریاست مخالف اقدام اٹھایا تھا دوسری جانب ڈیفنس لہور کی رہائشی سائرہ انور نامی خاتون پر ایف آئے نے سترہ کروڑ پچاسی لاک کی پچاس لاک کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا اس کی ایکسلوسف ڈیٹیلز کی آئیں اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے عمران خان کا ایک مرتبہ پھر بڑا یوٹرن اپنے خلاف کامیاب ادم اعتماد تحریک سے امریکہ کو بریوز زمہ قرار دے دیا اور تمام ملبع سابق آرمی چیف جنرل ٹائٹ باجوہ پر گرا دیا عمران خان کے نئے بیان نے پی ٹی آئی کی سیاسی ساگ کو کس حد تک متاثر کیا ہے اس کے پر بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے عرشت شریف قتل کیس سپریم کورٹ میں عرشت شریف کا موبائل فون اور آئی پیڈ کینین حکام سے نہ ملنے اور مرکزی ملزمان سے بیان لینے میں ناکامی کا بڑا انکشاف سپریم کورٹ نے خصوصی جی آئی ٹی کا کینیا کا دورہ بے سود قرار دے دیا کیس کی سماعت کا آنکھوں دیکھا حال جانیں گے سینئر ریپورٹر کمبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے یہ ڈیٹیلز لیں گے کلاس صاحب سب سے پہلے عمران خان کی یہ جو بیانات ہیں جس میں روزانہ ایک نئی ایک ہمیں ڈریکشن نظرہ آتی ہے ایک نئی بات کوئی نہ کوئی ہوتی ہے بیانیاں ان کا وہی ہے کہ میرے خلاف ریجیم چینج ہوا اس ریجیم چینج کی کردار بدلتے رہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو انہوں نے بات کی ان کا ایک بیان ہے کہ آرمی چیف گریڈ بائیس کے افسر نے مجھے بائی پاس کر کے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے روس کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ جی میں پیوٹن سے تیہ کر کے آیا تھا کہ جس طرح آپ بھارت کو تیل اور گندم دیتے ہیں اس طرح آپ ہمیں بھی دیں اور باپس آیا تو آرمی چیف نے ہمیں کہا کہ جی مضمت کریں روس کی جس پہ میں نے کہا کہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے اس بیان کی اس وقت جو ٹائمنگ ہے اور یہ جو آہستہ آہستہ ڈیٹیلز کر کے باہر آ رہی ہیں کیا امپیکٹ ہے اس کا بڑی اہم یہ سوالات ہیں آپ کے تین چار اور بڑے اہم ایشیوز ہیں جو اس وقت ڈامینٹ کر رہے ہیں اور لوگ اس وقت کنفیوز بھی ہیں انہیں سمجھ بھی آ رہی عمران خان صاحب کے جب یہ پاور میں تھے اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت روز ان کے کلپ چلتے ہوتے تھے کہ انہوں نے جب اپوزیشن میں تھے تو یہ خان صاحب یہ کہتے تھے اور اس کے الٹ کر رہے ہوتے تھے حکوم ہوتے ہیں most of the time آپ کو یاد مزاق سا بن گیا تھا تو with the passive time اتنے سارے کلپس ہیں ان کے کہ پھر کسی کو کوئی پرواہ نہیں رہی کہ خان صاحب کیا کہہ رہے نہیں کہہ رہے پھر سب کو سمجھ آج گئی کہ خان صاحب جو آپ پوزیشن میں دعوے کرتے تھے وہ حکومت میں آ کے ان سے باتیں نہیں ہو رہی میرے خلال کون سا ایسا موقع تھا جس پہ خان صاحب کا کلپ نہ بنا ہو لگتا تھا خان صاحب نے ہاری شیو کو انہوں نے ٹچ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے فلان ہی کریں گے بہت ساری چیز میں خود کشی کرنا چاہ رہے تھے آئیے میں بغیرہ کی آپ جو پاور میں آتے ہیں تو بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں آپ کی پوزیشن بڑا آسان کام ہے ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے ٹی بی پہ بیٹھ کے تنقید کرنا ہمیں اسی سیچویشن میں ڈال دیا جائے جس میں ہمارے لیٹرز ہوتے ہیں پولیٹیشن تو ہوتے ہیں خان صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں نواز شریف صاحب جو بھی ہمارے لیے بھی بات کرنا ایک ایک اور چیز ہوتے اس کی امپلیمنٹیشن کرنا وہ کچھ اور ہوتا ہے اچھا یہ سیاستان جو ہیں یہ بہت بڑے بم نہ پھوڑے ہیں دعوے نہ کرتا عوام بھی ان کی باتیں سنتے ہیں اب جتنے آپ لوڈ نہیں ہوگے جتنی چیخ کر بات نہیں کریں گے لوگوں کو اگلا وہ اسٹیشن نہیں دکھائیں گے تو لوگ بھی تو آپ کی آپ کو توجہ دینے کو تیار نہیں ہے سو اٹنشن لینے کے لیے آپ کو ہر اسے اپنے پچھلے والے سے بڑی بات کرنے پڑتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہت یہ کوئی عالی بند ہے اور ہمیں آکے ڈیلیور کر کے دے گا سو خان صاحب نے بھی وہی کچھ کیا اپوزیشن میں بعض میں حکومت ان کے لیے بہت ساری باتیں بھی تھیں کہ وہ جب سامنے آتی تھی کہ آپ تو یہ کہتے رہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں اسی پر سیاست میں آنے تو آپ نے تنقید بھی آئے گی ادھر ادھر دہیں بہن سے چاکو چھوڑی بھی چلے گی لیکن آپ نے اپنا کول اپنا ٹیپرا میٹن چیزوں کو لوز نہیں کرنا آپ نے بے لکلور مطلب وہ کہتے ہیں موٹی کھال آپ نکال لیں گیٹ ہو جانے اب یہ اس کا مطلب تو یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں بارحل تو وہ پھر آہستا تھا خان صاحب کو بھی عادت پڑھ گئی کہ ٹھیک ہے جناب کے ہو رہا ہے تو کیا کریں مجبوری ہیں اس وقت یہ مجبوری ہیں ہمیں سمجھاتے تھے ہمیں حکومت میں کہ گورننس کے یہ ایشوزیں ہیں بلکہ اب پہلی میٹنگ ہوئی تھی ہماری صحافیوں کو ان سے میرا کیا لے اس کو سترہ آگاس کو آئے تھا اٹھائیس یا انتیس آگاس کے قریب کی میٹنگ دی تو اس میں پہلا سوال انہوں نے کاشیو عباسی کو یہ کہا تھا ہم کاشیو نے کہا جی آپ تو لگتے آپ کی گفتگو سے آپ تو تیار ہو کے نہیں ہے دو انہوں نے بالکل ہم تو تیار نہیں تھے حالانکہ خود اپوزیشن میں کہتے تھے میرے پاس سو بندوں کی ٹیم ہے میرے پاس تو فلاں فلاں ہے پھر کہتے ہیں مجھے تو تیار ہی نہیں تھی وہ جو ریالیٹی چیک آیا ان کو وہاں پہ اپنی حکومت میں تو خان صاحب نے ایڈمیٹ کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا چیزوں کا اور کہا کہ شکر ہے ہمیں اس وقت دو ہزار تیرہ میں حکومت نہیں مل گئی نہیں تو ہمارے تو بہت برا حال ہونا تھا حالانکہ اس کے خلاف انہوں نے بھی اتنی بڑی کمپین چلائی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا دھرنا دیا تھا کہ مجھے انہوں نے وزیراعظم نہیں بنے دیا اور کتنے بڑے لاسٹس ہوئے چیز ہوئے ہی اس ہی کا کہہ رہے تھے شکر ہے کہ مجھے دو ہزار تیرہ میں میں وزیراعظم نہیں بنا یہ انہوں نے صحافیوں کو کہا ہوا ہے خیر وہ تو ایک لہذا چیز ہے اصل جو اس میں اب اب جو مسئلہ ہے ان کے تقریر میں سن رہا تھا ہاں فارن یہ ریلیشن جو ہے نا یہ بڑا مشکل یہ سبجیکٹ ہوتے سی کے لیے بھئی یہ پولیٹیشن کے لیے بھی ہے سیاز مطلعہ ہم صحافیوں کے لیے بھی ہے پوری سٹیٹ کے لیے اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے اب پرابلم اس میں یہ رہا ہے کہ یہ ہماری جو فارن پالیسی ہے شروع سے ہی ہمار کیونکہ اس ملک میں مارشلہ رہے ہیں سیمیٹی سیمیل میں مارشلہ لگ گیا تو جنرل جنرل جا کہتے دس سال وہ بیٹھے تھے اب دس سال پالیسی فارن پالیسی کون چلا رہا تھا ہماری اسٹیبشمنٹ چلا رہے تھے جنرل جا چلا رہے تھے انٹیلیجنسی چلا رہے تھے اس میں سیاست دان کہتا انپوٹ بھی نہیں تھا جنیجو صاحب نے اس وقت اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے یہ صاحب زادہ یہ یقوب علی خان صاحب جو ہیں ان کو اس لیے ہٹایا تھا کہ وہ اس کا جنرل جا صاحب پر ساتھ مل کے وہ اس پر جنیوہ ایک آر جو تھا اگوانستان کا ایشو سیٹل کرنے کے لیے وہ اس پر جنہ زیادہ تیار نہیں تھے وہ کہتے نہیں ابھی آپ نے مہادے پر سائن نہیں کرنے گا ریشن فورس ابھی ڈرا کریں گی جنہے جو صاحب چاہتے تھے نہیں سارے اس سے جان چھڑویں آپ تو وہیں سے ہوا انہوں نے ان کو سیکھ کر کے زین نورانی صاحب کو بنا دیا تھا وزیر خارجہ سو یہ ایشو جو ہیں اس وقت بھی تھے اب کیونکہ فوج اس وقت ڈیل کر رہی تھی سارے آپ سیکورٹی ایشوز کو انٹرنیشن ریلیشنز کو امریکنز کو ریشنز کو یورپینز کو چینیز کو سب کو سو ایستا ایستا یہ ڈومین جو تھی یہ ساری آپ کی اس کی اس کی فارن پالیسی جو تھی سیکورٹی پالیسی وہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے وہ شفٹ ہوگی درمیان میں تو صرف یہ بھٹو صاحب کے پاس چار سال بچ گئے تھے اسے پیچھے جائیں تو دس سال جنرل عیوب خان صاحب بیٹھے گئے تھے وہ بھی خود یہ سارے ایشوز خود فیصلے کر رہے تھے جب امریکنز کو اڈے دیا گیا تھے یہاں پہ یہ پشاور کے قریب دیا گیا تھا اور اس کا چٹا گان کو دیا گیا تھا اس کو یہ انہوں سی اے کو دیا تھا انہوں ریشنز اور ان کو چینیز کی اس کے لیے ان کے اسپیناج کے لیے تو فیصلہ وہ کر رہے تھے نا سو دس سال وہ بھی فوج فیصلے کر رہی تھی کہ سیکورٹی کی ہماری پالیسی کیا ہوگی ہمارے فورن ریلیشنز کیا ہوگی وہ ہوگئے ہم چار سال درمیان میں بھٹو صاحب کو ملو چار سالوں میں انہوں نے شفٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے بھی یہی کام کیا جو امران خان صاحب آج کر رہا ہے وہ بھی امریکہ کو ٹکر کے جا کے ہم انہوں نے بھی دیوار کے ساتھ جا کے ٹکر ہمارے کے امریکہ کو سیدھا کر لیں پھر ہم گریڈ قوم بنیں گے وہاں سے پھر زیاد صاحب دس سال وہ رہے گے اب درمیان میں کون ہیں اس کے بعد ایٹی ایٹ میں ہمارے سیاستدان آ گئے لیکن کنٹرول قسم کی ڈیماؤکریسی تھی اس وقت پیچھے کون تھے اسلام بیگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے پھر اس کا عصد درانی صاحب تھے پھر جنرل حمید گل صاحب تھے انہوں نے بینظیر بھٹو صاحب کو اس میں چیک میں رکھا ان کا جو وزیر خارج کون تھا جو جنرل زیاد صاحب کے دور میں وزیر خارج آ رہے تھے یہ صاحب تھا یعقوب کا انہوں کو کنٹینیو کروایا گیا گیا بینظیر بھٹو کے لیے کہ آپ یہاں نیشنل سیکورٹی اور فارن پلیسی نہیں دیکھیں گی انہوں نے بھی نہیں دیکھی نواز شریف صاحب کو اللہ ماشاءاللہ ماہ سے و ابن ابتوتا بن کے دنیا میں سہر سپارٹوں کے علاوہ تو ان کو فارن پلیسی لیکن ایک مجھے کہنے دیں میں ہمیشہ کہتا ہوں انڈیا کے حوالے سے ان کو یہ ریالیزیشن سیکنڈ اس میں ٹارم میں ہوئی کہ جب تک ہم انڈیا سے ریلیشنشپ ٹھیک نہیں کرے گا پاکستان تو ہمارے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بینظیر بھٹو نے بھی کی تھی ایٹی ایٹ کے بعد انہوں رجیب گاندی کو بلایا یہاں پہ ان کو سیکورٹی رسک کر دیا گیا کہ انڈیا سے ریلیشنشپ کرنا چاہتی ہیں سیم ہوا ان کے ساتھ و انواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے آ کے ان واجبائی صاحب کو لاہور بلوایا ہے وہاں پہ ڈیکلریشن ہوا ہے بہت بڑا ڈیکلریشن تھا کشمیر پہ جنمہ مشروع صاحب پاڑیوں پہ چڑ گئے وہاں پہ اس پہ کارگل پہ اور تین ہزار ہمارے فوجی شہید کروا دیا وہ ہم بیک تو سکوئر وان نہیں ہے سو یہ درمیان کا پیچ اگر آپ دیکھیں ایٹی ایٹ سے لے کے نیٹی نین تک تک دس گیارہ سال بنتے ہیں یہ سیاستدانوں کے پاس اگر حکومتیں آئیں تو کنٹرول آئیں کہ ہماری فوج اور ہماری انٹیلیجنس جنسیز جو ہیں وہ بیٹھ کے ان ایشیوز کو دیکھ رہی تھے ان کے لئے نو گو ایریاز تھا ہم اکوانستان انڈیا امریکن چینیز سعودی یو ای میڈل اسٹ یورپ جو بھی ڈیل کرنا ہے ہم وہ برٹین وہ سارے کا سارا ہماری ہماری یہ فوج اور انٹیلیجنس جنسیز نے کرنا تھا تو انہوں کو کوئی درمیان میں سپیس نہیں ملی اگر بی بی نے لینے کی کوشش کی رجیب گاندی کو بلا کے تو بھی ان کو سیکرورٹی رس قرار دے کہ انہیں سو نوے میں ڈسمیس کیا گیا اگر نوازشری صاحب نے لینے کی کوشش کی واجپائی صاحب کو بلا کے کہ ہم اس مسئلے کو سیٹل کریں تو جنہ مشرف صاحب نے ان کو نہیں کرنے دیا آپ کے سامنے ہم تو پھر وہ نیٹی نین سے لے کے دو ہزار آٹھ تک یا ساتھ تک پھر مشرف صاحب آگئے ہم وہ پھر آپ کے آٹھ نو سال آگئے ساری فارن پلیسی سیکورٹی پلیسی امریکن چینیز سعودی کتریز بلا بلا وہ خود ڈیل کرے سو آپ کے پاس تو سپیس ہی نہیں تھی جو ہماری سٹیوش میں بیٹھی ہوئی تھی پچھے پچاس ساٹھ سال کی دیکھیں ہم سارے سیکورٹی فارن پلیسی ایشیوز جو ہیں وہ ڈیل کر رہے تھے انڈل کر رہے تھے سو جب جنرل باجوا صاحب کا میں اس پہ آتو تھوڑا سا بیک گرونڈ بتانا ضروری ہے بلکل کہ جنرل باجوا صاحب یہ بات جب آپ وہ کہہ رہے تھے کہ ریشنز کے ساتھ ہمارا الائنس نہیں بنتا ایک تو وہی ہم مطلب کہہ سکتے عمران خان صاحب کی فیور میں کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ آ کے ایک عادت بن چکی تھی وہ سمجھتے تھے ہم زیادہ پٹوارٹک ہیں ہمیں زیادہ پتے دنیا کو ہنڈل کرنے کا ڈیل کرنے کا لہٰذا اسی ہی روایت کو لیتے ہوئے تو جنرل باجوا صاحب بھی کنٹینویشن وہی کر رہے تھے کہ میں نے کنٹرول کرنا ہے میں نے ان کی جتنی وزیٹس ہیں از آرمی چیف کے طور پر میرا نہیں کھل کسی آرمی چیف کسی اور آرمی چیف کی کہہ سکتے ہیں چھ سار رہے لیکن بہت زیادہ وزیٹس ہیں ان کی ہم ہر جگہ جاتے تھے روز ان سے امبیسڈر مل رہے ہیں روز ان سے بڑے بڑے لوگ مل رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے سپیس خالی چھوڑی تھی اچھا یہ فارن پلیسی میں یہ سیکیورٹی ایشوز میں یہ اس طرح انٹریسٹ نہیں لے پا رہے تھے انگر لے پا رہے ہوتے تو سپیس ان سے لے لیتے ان سے جنرل باجوا صاحب سے لیتے پھر انیشیٹیو لیتے سو یہ بھی ان کو یہ فلی وہی کچھ کر رہے تھے جو ان کو اسٹیبلشمنٹ بتا رہے تھے جو ان کو وہاں سے ان کو ڈکٹیشن آ رہی تھی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے وہاں سے نہیں کرنا لیکن بعض چیزوں پہ عمران خان صاحب نے ریکٹو بھی کیا جیسے جنرل باجوا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انڈیا کے حوالے سے ہماری بات چیت ہو گئی تھی ہماری ڈیل ہو گئی تھی انہوں نے آنا نہیں ساری انہوں نے آنا تھا مودی صاحب نے آنا تھا دس دن رہنا تھا پاکستان میں گولوستان میں اپنے سیکرٹ مقامات کے بعد آنے کے بعد پھر انہوں نے اسلام آنا تھا یہاں پہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی تھی اور پاکستان اور انڈیا نے بیس سارے کشمیر کے مسئلے کو یہ فریز کر کے ایک دوستی کا نیا تعلقات انہوں نے انہوں نے آ کے وہ کرنے تھے انلیش کرنے which was a very nice step ہے ہی مس ہے کہ اس کو چھوڑیں اور دشمنہ ختم کریں کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا فردہ اگر ہم مجھ سے پوچھیں کہ بڑا اچھا تھا جنرل فیز کی ملاقات ہوئی ان کے ان کے اینے سے جو تھے عجیب ڈاول صاحب سے دبائی میں گئے عمران خان صاحب سے جب عمران خان صاحب کو انہیں کہا فوج نے کہ اب ہم انڈیا کے ساتھ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو خان صاحب وہ ڈاٹے کے کھڑے ہو گئے جہاں پہ ان کو سب ان کو سپورٹ دینی چاہیے تھے میرا کیا حال ہے ہمیں سپورٹ دینی چاہیے تھی اس وقت کی فوجی اسٹرویشمنٹ کو اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کر رہے تھے ان کو کرنے دینے چاہیے تھے شاہمد قریش صاحب نے کہا جو میں پولٹیکل کاسٹ ہوگی تو یہ پولٹیشن تو پولٹیکل کاسٹ دیتے رہتے ہیں خیر وہ الہدہ چیز اس پہ بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے ہم نے وہ چانس مس کیا ہمیں وہ ریسپانڈ کرنا چاہیے تھے عمران خان صاحب نے ماز اپنے اپنی ایک اس پولٹیکل کاسٹ کے لیے میرا خلی اس مسئلے کو جو حل ہو سکتا تھا ہم وہ حل نہیں ہونے دیا کیونکہ کشمیر سمجھا جاتے اس کو حل کرے گی یا نہیں ہونے دے گی اسٹیبشمنٹ نہیں ہونے دے گی ہم آپ اسٹیبشمنٹ چاہ رہی تھی تو آپ ڈاٹ گئے نہیں جی ہم نہیں ہونے دیتے سو یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا آپ اس میں فسے رہیں گے بجٹ کے مسئلے ہوں آپ کی آپ کی کنفلیکٹس ہوں آپ کے انڈیا کے ساتھ پرابلم ہوں وہ چلتے رہے اب باتیں اس پہ جو یہ پٹیکلر بات کیا انہوں نے اباؤٹ رشیا رشیا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کے یہ کہنا کہ گریڈ بائیس کا افسر جو ہے نا انہوں نے بیان دے دیا بیک گراؤنڈ میں نے بتا دیا کہ جتنے بھی رہے ہیں آرمی چیف گریڈ بائیس کے افسر کی جو پاورز نے وہ رہی ہیں اسی گریڈ بائیس افسر نے اپنی پاور یوز کر کے آپ کو پاور میں لے آئیے ہیں یہاں پہ زرداری صاحب یا بلاوال یا مریم یا نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اسی گریڈ بائیس کے افسر نے اپنے پاور یوز کی اور آپ کو وزیراعظم بنا دیا اسی گریڈ بائیس کے افسر سے خان صاحب ملاقاتیں کرتے رہے آفٹر رجیم چینج اچھا وہ کیا انہوں نے بلکہ وہ جو ان کا انٹرویو آیا تھا ان کا وہ جو چودری صاحب کا یہ تو اس کے ساتھ یہ یادوں کا جہانگیترین کے ساتھ جا کے انہوں ان کے گھروں پہ ملتے تھے اور خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں جو گریڈ بائیس کا پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ گریڈ بائیس کا افسر میرے یا مطابق نہیں چلنے کے کوشش کر رہا ہوتا ہم خیر اب اس میں کیا ہوئے دو چیزیں خان صاحب کو تھوڑی سی میرا خیال ہے وہ انہی بھی انہی باتوں کی وجہ سے انہیں بہت سارے آگے پیچھے یوٹرن لینے پڑتے ہیں کہ میں کیا کروں اب رشیہ والی چیز کو دیکھ لیں ہم کبھی بھی رشن بلاک میں نہیں رہے یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا یہ پاکستان کا شروع سے فیصلہ تھا کہ ادیازم صاحب کے دور کہو لیاقت علی خان صاحب کے دور کہو یا بعد کہو کہ ہم نے ایک یہ کیمنسٹ بلاک کو ہم نے جوائن نہیں کیا تھا پالٹیشن کے بعد ہم نے ایک کو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سوچلسٹک بلاک کہیں ڈیموکریٹک کہیں ہم نے جا کہ یورپینز امریکنز اس میں اس میں سنٹو سیٹو وغیرہ جو مہدے کیے دفاعی مہدے کیے ہم نے امریکنز کے ساتھ گئے تھے شروع کے ساتھ ہی یورپ کے ساتھ گئے تھے کال کو اگر آپ پہ کوئی آپ سے پاورفل مول آپ پہ اٹیک کرتا ہے تو ہم بھی نیوٹرل رہیں گے بھئی اگر کال کو انڈیا کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہو جاتے ہیں اور وہ یورپین نیشنز کہتے ہیں ہم آپ سے نیوٹرل رہیں گے ہم پھر آپ کیا کریں گے آپ کے لئے مسئلہ ہوگا آپ کے لئے پرابلم ہوگا اسی تین اس ملک میں مجود ہونا جس دن وہاں پہ وہ یوکرین پہ اٹیک ہو رہا ہے اس کا ریشنز کا یہ ہمارے لئے بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا ایمار خان صاحب کے لئے بڑی ساری امبیرسمنٹ ہوگی ہم اور بار بار یہ کہنا ہماری جو انٹریسٹ ہے نا موسلی وہ یورپین کے ساتھ ہیں وہ امریکن کے ساتھ ہے ویسٹرن بارڈ کے ساتھ ہے فر میری میری ریزن ویپنز آپ نے امریکہ سے لینے ہوتے ہیں ہمارے سکسٹین جو ہیں آپ نے اسے رشیہ سے تو نہیں لیا نا ہم امریکن سے لی ہیں امریکن نے آپ کو اسی پچاسی ارب ڈالر کے آپ کو امداد دی ہوئی ہے آپ کو یورپین جو ہیں جی پلس سٹیٹس انہوں نے دیا ہویا آپ کو جو ایک دو ارب ڈالر کے آپ کو کنسیشن ڈیوٹیزم لی لمبی کہانیہ میں آپ کو جو آپ کو جو بتاؤ اگر ان بتائی جا سکتی ہیں سو ہمارے سٹیٹ کے انٹریسٹ میں پھر بار بار دوراتوں تین ملکوں کے ساتھ ہیں ہم آپ کے امریکنز ہیں ہم امریکن سے لی ہیں امریکن نے آپ کو اسی پچاسی ارب ڈالر کے آپ کو امداد دی ہوئی ہے یعنی آپ کو یورپین جو ہیں جی پلس سٹیٹس انہوں نے دیا ہویا آپ کو جو ایک دو ارب ڈالر کے آپ کو کنسیشن ڈیوٹیزم لی لمبی کہانیہ میں آپ کو جو بتاؤ اگر ان بتائی جا سکتی ہیں سو ہمارے سٹیٹ کے انٹریسٹ میں پھر بار بار دوراتوں تین ملکوں کے ساتھ ہیں ہم آپ کے امریکنز ہیں اس کے بعد چینیز ہیں سعودیز ہیں ہم ان تینوں سے ہٹ کے آپ نہیں چل سکتے ہیں ہم جتنی اس پر تنقید کریں ملک آپ کا اپریڈ نہیں کرے گا فنکشن نہیں کرے گا ہر ریاست کے ہوتے ہیں یہ صرف ہمارے نہیں ہیں انڈیانز کی اپنی لسٹ ہوگی کہ ان ملکوں کو بغیرہ بھونی چل سکتے ہیں امریکنز کی اپنی ہوگی یورپینز کی اپنی ہوگی آپ مجھے بتائیں ہم فرانس جرمنی اور بریٹن سے بڑی چیز ہیں جپان سے بڑی چیز ہیں وہ امریکنز کے مطابق بیٹنگ کرتے ہیں جو وہ امریکنز ان کو گائیڈ کر رہے ہیں تو وہی کرتے ہیں not because کہ وہ ان سے ڈرتے ہیں یا وہ بز دل ہیں because کہ ان کو اپنے انٹریسٹ انہی کے ساتھ لگتے ہیں کہ ہم نے انہی کے ساتھ امریکنز ساتھ کھڑے ہوگا اپنے انٹرز پورے کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کلاس صاحب اس میں ایک بات امران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ بھارت کی اوپر سینکشنز نہیں لگتی ہے اگر وہ رشیہ کے ساتھ کو ایگریمنٹس کرتے ہیں اور وہ اپنے اکنومک انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں وہ اپنے لوگوں کی بھلائی کو دیکھتے ہیں تو اس طرح سے پاکستان کو بھی اتنی تھوڑی بہت سویرانیٹی ملنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم اپنا کوٹ چینج نہیں کر رہے لیکن ہم اٹلیسٹ اپنی ملک کی حالات اور لوگوں کا مفاد دیکھتے ہیں وہ اس قسم کے فیصلے کر سکے اور ہمیں امریکہ اشیز کو علاو کرے تو یہاں پر وہ غلط بات کرتے ہیں دو بی نوٹ ہاب دس لیبرٹی ہم یہ لے ہی نہیں سکتے بڑا یہ اچھی بات لگتی ہے مطلب سننے کو it sounds a music to our ears ہم ہم great nation بنے گا ہم کسی کے غلام تھوڑے ہم آپ کو آپ کی آپ سے ڈکٹیشن تھوڑی لگے بڑا اچھا لگتے ہیں مچو لگتا ہے مجھے بھی لگتا ہے فیل ہوتا ہے جب خان صاحب کہتے ہیں ہم بہت بڑی عظیم قوم ہیں ہم ہم کسی کے غلام تھڑے میرا بھی دل کرتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے لیکن جب اب انڈیا کے ساتھ ہم comparison کرتے ہیں جو کہ میں میں یہ ہمیشہ کہتا ہے لکھا بھی ہے بولا ہمارا comparison international level پہ انڈیا کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے for many reasons ہم جو آپ کو ہمیں سمجھ نہیں آتی جو ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے ایک تو بات یہ ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ IMF کے ساتھ نہیں فسے ہوئے ہم انڈینز آپ کے وہاں پہ FTF میں نہیں فسے ہوئے نمبر دو نمبر تین جو انڈینز ہیں ان کے اس وقت اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ان کا چھے سو عرب سے زیادہ ان کے foreign reserves ہیں ہم وہ وہاں پہ ہیں ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی میڈل یہ کلاس ہے تیس میں رکھل پینتیس کروڑوں بتا رہا تھا اس سے بھی زیادہ ہے چالیس کروڑوں اس پہ میڈل کلاس کون پرچیزنگ کلاس ہوتی دنیا باہر کا ہر برینڈ ہر ملک ہر چیز ایپل اب وہاں سے وہ بنا رہے ہیں وہاں سے شروع کر رہے ہیں ادھر یہ بنانا فون بنانا کہ مارکیٹ ہے بزنس ہے آپ کے پاس دنیا کو سیل کرنے کے لئے کیا چیز ہے کہ دنیا آپ کے پاس ہے سیل کرنے ماں سویہ یہی ہے نا میں طالبان ہے ہر دن ہم نکال کر دکھا دیتے ہیں ان کا مو دکھا گیا میں پیسے دیں درے ڈالر دے اس کے لئے کیا ہے ہمارے پاس انڈیا کو اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کے پاس اتنے ایٹی انڈسٹری دیکھ لیں ایک سو چالیس ارب کے یہ ڈالر کی ان کی صرف ایٹی کے ایک سپورٹ ہے ان کی اچھی خاصی ان کے ریمیٹنٹ سے ستر اسی ارب ڈالر سے ان کی زیادہ ہیں ملک بڑا ہے انڈسٹری ان کے زیادہ چیزی ہوں گی آپ جب ان کے جاتے ہیں ہر بات میں کہ انڈیا کو ایسے ڈیل کرے ہمیں کیوں ڈیل کرے ہیں بھئی انڈیا اس ہوتا امریکہ کے پاس تو نہیں جاتا نا اب آپ کہتے ہیں ہم نہیں جاتے امریکہ کے پاس نہ جائیں پھر آئی ایم ایف کلیئر نہیں ہوتا آپ کا آپ کا وہ ہو گیا آپ کا یہ وہ ہے اس کا آئیف ٹی ایف نہیں کلیئر ہوتا انڈیا کے ساتھ لڑائی ہونی ہے درمیان میں کون ملک پڑ کے آپ کی جان چھڑواتے ہیں یا سعودی ذاتیں ہیں یا پھر آپ کے امریکن ذاتیں میڈللیسٹ آتے ہیں اب خان صاحب کے داؤر میں جو تھا سب سے لڑائی ہوئی ہوئی تھے ان کی ٹھیک ہے یہ رشیان سے بھی انہیں اگرم اس و امریکن سے بھی لڑے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد چائنی سے بھی لڑے ہوئے ہیں سعودی سے بھی لڑے ہوئے ہیں پھر کتری سے بھی لڑائی ہے یوئی سے لڑے یہ کون سا دنیا کا ملک تھا یورپین یونین سے لڑائی آپ کی بریٹن سے لڑائی مجھے بتائیں اس طرح کون سے ریاست اپریٹ کر سکتی ہے اسولیشن میں دنیا کے ایک سو ساٹھ ستر ملک یوکرین پہ ایک سیٹ پہ تین ملک ہیں جنہوں نے کہا ہم تو نیوٹرل ہیں دنیا میں دو سو دس ملکوں میں سے تین نے کہا ہم نیوٹرل ہیں ان میں پاکستان چامل ہے اب نیوٹرل ہو کہ یہ نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جناب کے پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کہیں پہ کھڑے ہو اس وقت ایکانومی کے جو ہماری حالہ توچھو کی ہے اس کا جو بیک لیش آتا ہے اس کے لیے اگر تو تیار ہیں تب تو اس طرح کہ پاورفل سلوگن جو ہیں وہ دیشوڈ بی دیر ادھوائز یہ تھوڑا سا اپنے ملک کے حالات کو پہلے دیکھنا چاہیے آپ پر ذمہ داری جو خان صاحب نہیں لے رہے نا وہ بیس کروڑ لوگوں کی ہے آپ نے لوگوں کو انٹریسٹ دیکھنے ہوتے ہیں سٹیٹ کے انٹریسٹ دیکھ رہے ہیں کیا مددہ رشیہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہمیں کیا انٹریسٹ پہ تیل مل جاتا آپ کو تھرٹی پرسنٹ سپوزلی آپ کو اس پہ تیل یہ ہے نا وہ بہت بہت کہتے ہوتے ہیں تیل تو آپ کو سعودیز بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی مفت میں دے رہے ہوتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ تو لڑے ہوئے تھے وہاں پہ چیز میں پہ سو یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی اس کے ڈینیمکس ہے نا وہ بڑے انٹرک کمپلیکیٹر ہے تھوڑا سب ایک دو باتیں اور بھی کرنے والی ہیں اسی حوالے سے اور اگلے ٹاپک پہ بھی ہم نے جانا ہے خاص طور پر یہ جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے اور سابق وزیر خزانہ شوکت ارین کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے فائے نے اس کے اوپر بات کریں گے اس درخواست کی جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک لاؤس ساب بات کریں گے شوکت ارین کے حوالے سے سابق وزیر خزانہ بڑی ایک ڈسپیوٹڈ قسم کی شخصیت لیکن ہر دور کے وزیر خزانہ زرداری صاحب نے بھی ان کو وزیر خزانہ لگایا عمران خان نے بھی لگایا اور ابھی جیسے جاویر چال جی صاحب کا کولم تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑے مخالف تھے تو اتنے جنرل باجوائن کے وزیر خزانہ لگنے کے تو اتنی مخالفت کے باوجود بھی ہمارے پرائی منسٹرز کی یہ چوئیس ہوتے ہیں پھر یہ جو آڈیو لیگس والا معاملہ ہے اور جس طرح کی یہ درخواست ہے ایک شہری کی درخواست پر ایف آئے نے یہ مقدمہ درج کیا ہے اگر یہ بغاوت کا مقدمہ ہے تو سٹیٹ اس میں مدعی کیوں نہیں ہے اس پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو آڈیو میڈنگ سن کی آئی تھی اس کے اوپر بھی ذرا ایک طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی کہ حکومت میری مرضی سے چلنے نہیں رہی تھی میرا گریڈ بائس کا افسر جو فارن پلیسی پہ بیانات دے رہا تھا وہ امریکنز کو کہہ رہے تھے فلان کو یہ ان کی آپ تقریر سننے ہیں انہوں نے ہر ایک میں کہا جی مجھ سے تو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا میری تو کیا کہاتھ نہیں تھی مجھے تو سارے کام دوسری طرف جو لڑائی شروع ہوئی وہ کہاں سے آپ کو اسمان بزار سے شروع ہوئی خان صاحب وہاں تو ڈٹک ہے وہاں تو نہیں مانی فوج کے نیچے نہیں لگے گریڈ بائس کے افسر کے نیچے نہیں لگے انہوں کا میں تو نہیں لگتا یہ اسمان بزار تو رہیں گے اور رہے آخری دن تک رہے اس پر باجوا صاحب نے کمپنی بڑا دباؤ ڈالا انہوں نے میں نہیں مانتا انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا اپنے حساب سے کہ میں پرائیم میسٹر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ گریڈ بائس کا افسر فیصلہ کرے گا ٹھیک ہوا شوکترین پہ بھی جوے چوش صاحب کو یہی بیان دیا ہے انہوں نے جنرل باجوا صاحب نے جی میں نے بڑی مخالفت کی تھی کہ شوکترین کو نہ بنائیں اور یہ ہمارے الفاظ جہاں ہم کہتے ہوتے تھے اکثر میں کہتا تھا اپنے نکال لیں کہ جس بند سے اپنا بینک نہیں چلتا نہیں چلا سکا اس کو ملک چلا رہے ہیں آپ آپ نے دے دے اس میں بھی آپ نے نہیں مانا جو دو تین بڑی چیزیں تھیں اچھا انہوں نے آپ کو یاد ہو کہ پرنسپل سیگریٹی کے بھائی کہا ہم یہ آزم خان صاحب جو پرنسپل سیگریٹی تھے اس پہ بھی کہا باجوا صاحب نے جو ان کا چوش صاحب کا کالم تھا کہ ان کو بھی ہٹا ہے ان کو بھی نہ لگے ہیں یہ اگر ان سے نہیں کام چال رہا ہے ان کی کپیسٹی کے ایشوز نہیں ہیں ان معاملات میں تو آپ نے گریڈ بائس کے افسر کی نہیں سنی باقی معاملات کے کہتے ہیں ان کو چلا رہے تھے چلو خان صاحب پرنسٹر ہم ہی نہیں کے ساتھ ہیں انہی کے ماننی چاہیے تھی اب آتی ہے بات یہ شوکترین صاحب کیوں یہ شکر کریں شکر کریں شوکترین صاحب ہم کہ یہ ایران میں نہیں تھے یہ سعودی عرب میں نہیں تھے یہ نارتھ کوریا میں نہیں تھے یہ چائنہ میں نہیں تھے ہم جو انہوں نے حرکت کی تھی مطلب مجھے داد دے تو اس ملک اور قوم کی کہ اتنی بڑی بات کو اس قوم اور ملک دیجسٹ کی ہے اگر یہ ان چاروں ملکوں میں ہوتا ہے جھولے کھا رہے ہوتے کہیں پہ اگر یہ کام جو انہوں نے کیا ہے ریاست کے خلاف کیا ہے اور ریاست کو داد دیں اتنی اوقات ہے اس ریاست کی ڈرپوگ ڈری ہوئی اس ریاست کو دیکھیں کہ وہ کسی عام شہری سے ایف آئی آر کروا رہی ہے اور کروا کسی عرب میں سائبر کرائم ہو رہا ہے یہ اتنا بڑا ایک ایک کام ہوا اس پہ کہ وہ ریاست کو ڈبونے چلے تھے لوگوں کو اندازہ ہے کسی کو کہ کہ ریاست جب آپ کے ڈیفارڈ کارج یہ ہوتا کیا ہے ابھی تک لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کا وہ آپ کا فنانس منسٹر جس کو اس ملک نے سب کچھ دیا ہے جس کو پاس بینک سے دی ہیں جس کو عرب پتی بندہ ہے جس پہ وہ دو تین دفعہ یا وزیر خزانہ رہا ہے سینیٹرز رہا ہے جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ جس نے آیاشان کی ہیں بینک ڈبو ہیں سب کچھ کی ہے ہمہ وہ کیا کام کر رہا ہے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف کی ڈیل میں نے اس کو تباہ کروانا ہے اور بھائی یہ ملک باچے کیا تو آپ بھی اپنے حصے کا گوشت کھا لی جائے گا ایک پاؤ گوشت آپ کو بھی مل جائے گا انہوں نے کہ نہیں یہ صبح صغیر ہو ابھی ابھی ہی اس کو وہ کر لیتے ہیں اس ملک کو ڈبو دیتے ہیں یہ عمران خان یا اس شباز شریف یہ زرداری کا مسئلہ نہیں تھا یہ اس ملک کے بیس کروڑ کا مسئلہ تھا جو بات محسن اگاری نے پوچھی بھی ہے انہوں نے کہا سارجی یہ جو آپ ہم سے یہ جو واردات ڈلوانے والے ہیں تو پاکستان کے ریاست کو جو اس کو نقصان رہے ہیں کہ نہیں نہیں چیرمین صاحب کو دیکھ لیں گے انہوں چیرمین صاحب کی شان گساکی کیا تو ہم ملک نہیں رہنے دیں گے مطلب مجھے رانہ سناولہ صاحب سے پوچھنا ہے نواز شریف صاحب سے اور ان سے یہ شباز شریف ان کمپنی سے اگر آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ خود پرچہ دلوا سکے ہیں اور اور اس کو شوقت یہ ترین صاحب کو سالٹ آؤٹ کروے ہیں کہ اتنا بڑا وہ ڈیزاسٹر کرنے والا تو بندہ اس الیٹ کی برہمی دیکھیں اس سے بڑی برہمی نہیں ہو سکتی اس الیٹ کی کہ جن کو خدا نے اس ملک نے سب کچھ دیا ہے وہ اسی ملک کو ڈبونے پر تول گئے ہیں کیونکہ میں وزیر خزانہ نہیں ہوں میں ویٹ نہیں کر سکتا کچھ چھ مینہ سال کہ میں دوبارہ بانجوں سو یہ حکومت کا یہ کرنا کہ کسی شہری کو آگے کرنا یہ آپ کا آپ کی سب سے بڑی ویکنے سے اور آپ میں سن رہا تھا بتا رہے تھے کہ رانہ صاحب کہہ رہے تھے وہ مافی مانگ رہے ہیں رانہ صنعہ علیہ صاحب وہ مافی مانگ لیں وہ ترلا کر لیں تو ہم ان کو چھوڑنے میں بھی تیار ہو تھے آپ کی اوقات ہی نہیں ہے ہم الیٹ ملی ہوئے کیوں بہت کم لوگوں کا پتہ ہے کہ یہ جو شوکترین صاحب ہیں یہ اس کے انور مجید وہ جو ہیں وہ آسف علی زرداری صاحب کے فرنٹ مین جو ہیں ان کے سمدھی ہیں ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں الیٹ کیپچر دیکھیں ذرا کیوں ان پر ایف آئی آر انہوں نے نہیں کروئے یہ جورت کیوں نہیں ہو شباز شریف صاحب کو رانہ صنعہ علیہ صاحب کو میں سے سنبھالانی جاتے یہ بیکاز آسف علی زرداری فیکٹ فیار کے وہاں سے ڈر ہیں اگر ریاست نے کرے تو زرداری صاحب ہمارے پر پڑ جائیں گے کوئی شہر ہی سے کروا دیتے تھوڑا سا وہ دباؤ دینے کے لیے تو شوکترین صاحب کو معافی تلافی کر لیں گے ہم چھوڑ دیں گے ریاست کے خلاف جب یہ الیٹ کرائم کرتی ہے اس وقت ان کے رشتہ داریاں دوستیں ایک دوسرے کا کامہ نجول ہو جاتی ہیں یہ ان کے بھی بڑے قریب ہیں شباز شریف صاحب کے اور ان کے نواز شریف صاحب کے اس لیے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی اس شوکترین صاحب کے خلاف اس میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ایران میں ہوتے یہ نارت کوریا ہوتے سعودی چائنہ ہوتے ریشیا میں ہوتے ان کا کچھ اور انجام ہونا تھا مطلب ایسے بندے کو آپ نے پھر بھی سینٹ میں رکھا ہوئے ایسے بندے بھی ایف آئی آر بھی آپ کسی عام مہد سے کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا کلاس صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے آہ ڈیفنس لہور کی ایک آہ رہائشی مانی لانڈرنگ کا جو ہے وہ مقدمہ ان پہ درج ہوا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہے اور ان خاتون کا کیا کاروبار ہے یہ تھوڑا سا سننے میں یہ آ رہے ہیں ہم نام نہیں بتا رہے ہیں لوگ بڑے سیان ہیں آج کل ماشاء اللہ کوئی بات چھپی تو نہیں رہ جاتی ہم وہ یہ بتا رہے ہیں پنجاب کی بہت بڑی ایک سیاسی شخصیات جو ہے نا ان سے ریلیٹڈ ہیں یہ اچھا ہم نہیں تاکہ ہم بتا سکتے ہیں آگے ہم نہیں جاتے چلیں جب تک کوئی بات اس پہ نہیں کرنی چاہیے اب جو ایف آئی آر درج اب ایلیٹ کو ذرا دیکھیں یہ عرب پتی ہیں اور کیسے کیسے اوور نائٹ یہ لوگ جو ہیں رچ ہو رہے ہیں امیر ہو رہے ہیں اور کسی کا خوف نہیں ہے مثلا جو ایف آئی آر کٹی ہے پہلے تو داد دیں اس ایف آئی آ کے انسپیکٹر کو جس نے یہ 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 اس کی ایف آئی کرنے والا ہوں یا یہ باقی کوئی کوئی غلطی ہو گئے وہ لکھتے ہیں سہرہ انور جو ہیں جنہیں کا نام لکھا ہے یہ اکیوز لیڈی نیملی سہرہ سہرہ انور سن آف افضل محمود ذرا گوھر فرمائیے گا ذرا داد دیجئے گا پوری قوم داد دے جنہوں نے ایف آئی آر کٹی ہے ہم وہ کہتے ہیں سن آف مطلب سہرہ جو ہیں ڈاٹر آف آنا چاہیے تھا نا ہم وہ کہہ رہے ہیں سن آف وہ سن ہے اس کی یہ اچھا یہ دو جگہوں پہ ہے ایک ہوتے نا غلطی چلیں ایک جگہ پہ ہوگی کوئی ٹیکنیکل اس میں مسئلہ ہے تو اف آئی آل ہمیں کلیر کر دیں جنہ آپ یا موسین بڑھ ساب جو ہے اس گلتی سے بہت بڑی اسی چیز کو وکیل پکڑتے ہوتے جنہ آپ کے یہ جو لکھا گیا ہے سن آف وہ تو ڈاٹر آف ہے یہ چھوٹے چھوٹے نکتے ہوتے لوپول جن کو کہا جاتے نا کہ اف آئی آر میں تھوڑے وہ تو کہ یہ سہرہ انور وہ ہے نہیں جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے یہ صحیح یہ تو سن آف ہے مطلب یہاں سے آپ ٹیکنیکل اتنی بڑی غلطی بلندر چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ دو جگہوں پہ لکھا ہوا ہے ایک جگہوں پہ نہیں ہے تین پیجز کی اف آئی آر ہے تو پھر آگے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سن آف افضل محبود یہ سہرہ انور سن آف انور محبود یہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اف آئی آر ٹیک ہے اگر کوئی ٹیکنیکل کوئی چیز ہے تو اف آئی آر ہمیں سمجھا دیں اب اس میں ذرا یہ کام دیکھیں اس لیڈی کو بہادری کا میڈل ملنا چاہیے بینک میں ڈیپازٹ کروایا ہیں کیش ایک دفعہ ساٹھ انہوں ساٹھ لاکھ کروایا ہے پھر انہوں نے جناب اس کے بعد بارہ لاکھ جمع کروایا ہے پھر انہوں نے جناب آکے پندرہ لاکھ یہ کیش جمع ہو رہے ہیں پھر بتیس لاکھ پھر بارہ لاکھ پھر چودہ لاکھ پھر پچیس لاکھ پھر پچاس لاکھ پھر جناب انہوں نے کوئی آکھ پچیس لاکھ پھر پچیس لاکھ اور پھر پندرہ لاکھ پھر جناب پچاس لاکھ پھر پچیس لاکھ پھر ساٹھ لاکھ پھر پہنتیس لاکھ کی بتا رہا ہوں پھر چھے لاکھ ساری ساٹھ لاکھ پھر پچاس لاکھ پھر دس آپ کے دس لاکھ اور پھر آخر پہ پچاس انہوں نے تقریباً تین تین چھے دو آٹھ پانچ کروڑ بھی کیش جمع ہوئے ہیں انلیمیٹڈ قسم کی یہ سوال جی ہے کہ اس خاتون کے پاس یہ کیش جو ہے سترہ کروڑ پیا اس خاتون نے جو ڈیٹیل دے گئے ہیں کیش جمع کروایا ہے اے بی ایل برانچ میں اس کے علاوہ ان کی جو ان کی جداد کیا ہیں ڈی ایچ اے میں لاہور میں ان کا جناب کوئی پلارٹس ہیں پھر اپارلمنٹس ہیں ڈی ایچ اے میں پھر ٹیوٹا ان کے پاس ہائی ایکس ہے جناب پھر اس کے بعد وہ وہ ہے ان کے فورٹ وہ ہے فورٹونر ہے میں ان کی ان کی ڈیٹیلز پاڑھ کے ایک داد دیں سہرانوار صاحبہ کو کہ ماشاءاللہ مردوں کے مقابلے میں نا شکایت کرتے ہیں نا کہ ہماری وہ جو ہیں کیا کہنا چاہیے چلیں آپ بریک لے لیں بارال وہ پیچھے نہیں رہی انہوں نے انہوں نے مردوں کا اس طریقے سے مقابلہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ٹھہرے آپ آپ نہیں خالی امیر ہو سکتے ہیں ہم بھی ہو سکتے ہیں بریک کا وقت ہو رہا ہے جی بریک کے بعد بات کریں گے عرشت شریف قتل کیس کے حوالے سے کمبر زہدی ہمارے ساتھ موجودوں کے سینئر رپورٹر جی ٹی وی ان سے ڈیٹیلز لیں گے ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم بیک ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر رپورٹر کمبر زہدی کمبر بتائیے گا عرشت شریف قتل کیس کے آج سماعت ہوئی کیا احوال تھا جی بالکل ربیہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کی سرپائی میں پانچ اپنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ایڈیشنل آٹورنی جنرل آمر رحمان صاحب نے عدالت کو بتایا کہ دو جو ہیں رپورٹس وہ جمع کرائی جا چکی ہیں ایک فورن آفیس کے حوالے سے رپورٹ ہے اور دوسری سپیشل جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت کو جمع کرا دی گئی ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ کینیا کی جو آتھورٹیز ہیں انہوں نے قانونی تعاون سے متعلق پاکستان کی درخواست منظور بھی کر لی ہے اس پر جو ہے عدالت کے میں جو ہے سربرا جی آئی ٹی آویس احمد جو ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کچھ انکشفار کیے عدالت کے سامنے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے ایک تو جائے وقوعہ تک جانے کی اجازت کینیا میں نہیں دی گئی ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینیا کے حکام جو ہیں ہم سے تفتیش کے لیے جو مکمل رسائی بھی جاتی ہے چیزوں کی وہ نہیں دے رہے ہم نے اپنے طور پر جو تفتیش کی ہے جو آف دی ریکارڈ ہمیں باتیں پتہ لگی ہیں اس میں دو کینیا پولیس آفیسر جنہوں نے فائرنگ کی تھی ان کے حوالے سے جو ہے وہ مقدمات چل رہے ہیں اور وہ ان کو فیز کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو یو اے ای کی آتھارٹیز ہیں انہوں نے ہمیں الاؤ نہیں کیا ہے کہ وہ ہم تفتیش کر سکیں انہوں نے سٹریٹ فارورڈ نو کہہ دی ہے جس پر عدالت نے جسٹس مظاہر علی نقوی نے بقاعدہ طور پر پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہر دفعہ ایک ہی کہانی کیوں سنائی جاتی ہے ایڈیشنل اٹانی جنرل نے کہا کہ دیکھیں ہمارے اس ملک کے ساتھ کینیا کے ساتھ ایک تو وہ آزاد خود مختار ملک ہے چیز جسٹس نے بھی یہ کہا ہمارے تعلقات ہیں اور وہ تعلقات جو ہیں سفارتی محاذ پہ جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کی ایکسس لینا ہم آپ کو اگزیک ٹائم نہیں بتا سکتے کہ کتنے عرصے تک یہ ایکسس مل جائے گی لیکن ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں عدالت میں جسٹس اجازال احسن کے رمارس بڑے ایمپورٹنٹ تھے جس میں انہوں نے جسٹس اجازال احسن نے کہا کہ تین چیزیں اگر پتا لگ جائیں تو یہ کیس جو ہے سالٹ ہو سکتا ہے اس میں جسٹس اجازال احسن نے کہا کہ عرشت شریف کے جو قتل ہے اس کے تین ضابعے ہیں جس میں عرشت شریف کو پاکستان سے بھاگنے پر کس نے مجبور کیا کیا تحقیقات ہوں کہ عرشت شریف کے خلاف ملک بھر میں مقدمات درچ کی گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا پتا لگا لیا گیا ہے کہ عرشت شریف کو ایسا عرشت شریف کو ایسا کیا دکھایا گیا جس کے بعد وہ ملک بھر مجبور ہو گئے اگر ان تین چیزوں کو آپ انویسیگیٹ کر لیتے ہیں تو میرا خال سے انہیں جسٹس اجازال احسن نے کہا کہ کافی آسانی ہو جائے گی اور شواہد ہمارے سامنے آ جائیں گے یہ لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ عرشت شریف جو ہیں مجودہ رجیم جو ہے اس کے خلاف بڑی اگریسیولی ریپورٹنگ کر رہے تھے سکینڈلز کیے تھے انہوں نے شریف فیملی بھی بڑے سکینڈلز کیے تھے رجیم چینج بھی انہوں نے بڑے پاورفل لوگوں خلاف پروگرام کیے تھے تو لگتا ہے کہیں پہ حکومت کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے آئی واش ہے جی ای ٹی بن گیا سپریم کورٹ نے کیونکہ بنائی ہے لہذا بات ماننی ہے تو ان کو چلنے نہیں دے رہے ہیں ان کو ان کو کوئی فیسیلیٹیز بھی نہیں مل رہی آگے کوئی کنیکشن کرانے میں یا کینین حکومت کے ساتھ کوالڈینیشن کرانے میں تو کوئی دلچسپی نہیں یہ تو بڑا بازلہ رہے گا حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں گرش شریف کے قاتلوں تک پہنچا جائے کلاسر صاحب بالکل آپ کی observation درست ہے اور عدالت میں بھی اس بیبیسی کا ہمیں تھوڑا سا اظہار نظر آیا جب جسٹس مظاہر علی نکبی صاحب نے ریمارس دیئے کہ ہر گفہ میں ایک ہی کہانی سنا دی جاتی ہے ایڈیشنل ریٹوری جنرل نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہ دیکھیں ہمارے اس ملک کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ صفحاتی معاشر پر بڑا مشکل کام ہوتا ہے جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ ایسا کریں کچھ لائرز کو انگیج کریں کچھ جنرلس کو انگیج کریں جو وہاں سے شواہد اکٹھے کرنے میں آپ کی مدد کریں پھر بین عزیز قتل کیس بھی اس معاملے پر کوٹ ہوا جس میں بین عزیز کے قتل کیس کے حوالے سے شواہد جاننے کی کوشش کی جا رہی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے باہر سے سپیشل اجازت لی تھی اس قتل کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے لیکن یہ دوسرے ملک میں چونکہ کیس ہے ہمیں مشکل لگ رہا ہے تو اوبرال آپ کی observation بالکل درست ہے یہ ایک آئی واش ہے جو کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ حکومت بے بس نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کمبر زیدی سینئر رپورٹر ہمیں اس معاملے پر update کر رہے تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا دیکھنے کے لیے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی